بڑا بوم گرنے نا جانے کون سے ٹیکس لگائیں گے اور کتنا بوجھ ڈالیں گے مافیا قابض ہو گئے اب تین گناہ زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے مران خان نے خبردار کر دیا کہا اقتصادی سروے نے ثابت کر دیا تحریک انصاف کے دور میں ملک ترقی کر رہا تھا موجودہ حکومت میں خوف ہے کہ کہیں ملک ڈیپورٹ نہ کر جائے حکومت کو سب سے پہلے مہنگائی کم کرنا چاہیے تھی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنی کم مدت میں ایسی مہنگائی نہیں موسیقی ریلیف ایک غیر مانی لفظ بن کر رہ گیا اس حکومت سے ریلیف کی کوئی امید نہیں ہے حکومت مسلسل مہنگائی کے بام عوام پر گرا رہی ہیں تاجر رہنمہ تیق میر کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ حکومت بجٹ میں کوئی مزید بام نہ گرائے ایسا نہ ہو کہ غریب کی دو وقت کی روٹی بھی چھن جائے دشمن فیصلے کرنے والی شہباز ترکار نے عمران حکومت کی پالیسیوں کو ڈھال بنا لیا تحریک انصاف کی کامیابیاں اپنے خاتے میں ڈال لی مفتا اسماعیل نے اقتصادی سروے ریپورٹ پیش کر دی کہا ذرات سنتی اور خدمات کے شعبے میں آداب حاصل ہو گئے جی ڈی پی کی گروت پانچ اشاریہ نو سات فیصد ہے درامداد اٹھالیس فیصد بڑی امپورٹ میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ ہوا تجارتی خزارہ پینٹالیس سرب ڈالر تک پہنچ گیا روس سے گندم خریدنے کا فیصلہ چین سے دو اشاریہ چار ملین ڈالر مل جائیں گے این آرو دے دیا نیب سے جان چھوڑا لی اوورزیز کے حق پر بھی ڈاکہ ڈال دیا پاربردستی منظور کرا لیے صدر کے اعتراضات کو بھی خاطر میں نہ لائے پی ٹی آئی کا اجلاس سے بوائکاٹ این آرو ٹو لینے کے لیے ہماری حکومت کے خلاف سازش کی تھی کرائم منسٹر شہباز شریف نیب کا سربراہ بن جائے گا ملک کو اس مافیا کے ہاتھ میں نہیں چھوڑا جا سکتا عوام تیار رہیں جلد ظلم کے خلاف مارچ کی کال دوں گا عمران خان نے ایک بار پھر کھلاریوں کو وارم اپ رہنے کا کہہ دیا حکومت الیکشن میں دھاندلی کی تیاری کر رہی ہے دھاندلی کے خلاف عدالت جائیں گے کم کرو لورڈ شیڈنگ بن کرو اوپی ٹی آئی کی خواتین ناہنمہ پارلیمنٹ کے سامنے برطن لے کر پہنچ گئیں آلیاں حمزہ اور نورین ابراہیم دروازے پر چڑ گئیں ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے نارے لگائے آصف زرزاری کا حکومتی جماعتوں کے عزاز میں شائعہ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ملک کو بہرانوں کا شکار کرنے والوں کا مل کر تمام بہرانوں سے نکالنے پر اتفاق بجٹ سے متعلق بھی تفصیلی گفتگو سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیر آزم کو مشورے دیئے اب مقصود چپڑاسی منی لانڈرنگ کیس کے اہم ملزم مقصود چپڑاسی دبائی میں انتقال کر گئے مقصود چپڑاسی علاج کے لیے بیرون ملک مقیم تھے ان کی ایکاؤنٹس میں کروڑوں روپے نکلنے کا دعویٰ شہزاد اکبر نے کیا تھا مریم مہارنگ زیب کی انتقال کی تصدیق ڈیت سرٹیفیکیٹ شیئر کر دیا سرٹیفیکیٹ پر سات جون کی تاریخ درج ہے شہر کو ویران کر گیا مقرر ناتخواہ رمضان ٹرانس میشن کے بانی سیاستدان دکٹر آمیر لیاقت حسین ہم میں نہیں رہے موت کیسے ہوئی پتا نہ چل سکا اہلے خانہ نے پوسٹ موٹم سے روگ دیا تطفیر بیٹے کی لندن سے واپسی کے بعد عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہوگی معروف اسکولر کو تشویشناک حالت میں اسپتہ لائے گیا تھا دکٹر آمیر موت کی تذدیق کی آمیر لیاقت نے مجھ سے معافی مانگی تھی اب ہم پھر سے نئی زندگی شروع کرنے والے تھے دانیہ شاہ کی بولنی اسے خصوصی گفتگو کہا ووٹس ایپ پر آمیر لیاقت سے بات ہوئی تھی کہا تھا اتوار کا لودرہ آؤں گا اور آپ کو لے جاؤں گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آمیر لیاقت مجھے چھوڑ جائے گا آمیر لیاقت بول سے بھی کئی سال جڑے رہے رمضان ٹرانسمیشن ہو یا مذہبی پروگرام جو بھی کیا ہمیشہ اپنے ناظرین سے محبت اور خلوص سمیتا رمضان میں بول کلام اس انداز میں پڑا کہ سننے والوں پر سہر تعلی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی جماعت اسلامی کا اتجاعت ڈی چوارک پر مظاہرین میں پولس میں جھڑا تمام رکاوٹیں توڑ ڈالی کارکنان ساری رکاوٹیں عبور کر کے آگے نکل گئے سراز الحق کہتے ہیں ہمارے اکبران غیرت سے خالی ہیں آئی ایم ایف کے بجائے ناموس رسالت کا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا دوہ زہرہ کے والدین کا کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاج شہریوں کی بڑی تعداد جمع دوہ زہرہ کے والد کہتے ہیں آج چار بجے وزیرالہ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے میری بیٹی کو آزاد کیا جائے ہم سے ملنے دیا جائے پولیس نے پانچ منٹ سے زیادہ ملاقات نہیں کرنے دی پولیس اور عدلیہ نا جانے کس کا ساتھ دے رہے ہیں وزیرالہ بلوٹستان نمیر عبدالقدوس بزنجو کا ایسے نقدام آتز زدگی کے شکار آئیل ٹینکر کو جان پر کھیل کر آبادی سے دور لے جانے والے ڈرائیور پیسل کی جرت اور بہادری کو خیراج تحسین پانچ لاکھ روپے کے انام کا اعلان کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے